اجب کرپشن کی غزب کہانی سکھر حیدر آباد موٹروے منصوبے کی رقم میں پونے دو ارب روپے کی مبینہ کرپشن کا انکشاف ڈیپٹی کمیشنر مٹیاری ادران رشید کو گرفتار کر کے حیدر آباد منتقل کر دیا گیا دستاویزات کے مطابق این ایچ اے نے زمین کی خریداری کے لیے سال دو ہزار بیس میں ڈی سی مٹیاری کو چار ارب نو کروڑ روپے جاری کیے موصوف نے رقم دوسرے اکاؤنٹ میں منتقل کر کے چوون کروڑ کا منافع کمایا سابق ڈیپٹی کمیشنر نے کرنٹ اکاؤنٹ کی بجائے سیونگ اکاؤنٹ میں رقم منتقل کرائی سیونگ اکاؤنٹ کی وجہ سے دو سال تک منصوبے کے لیے رقم نہیں نکلوائی جا سکی دو سال پاس سابق ڈیپٹی کمیشنر نے لینڈ اکوزیشن آفیسر کے اکاؤنٹ میں رقم منتقل کی لینڈ اکوزیشن آفیسر نے چار ارب نو کروڑ میں سے ایک ارب بیاسی لاکھ نکلوائے لینڈ اکوزیشن آفیسر کا دعویٰ ہے کہ ایک ارب بیاسی لاکھ کی تین سو اکڑ ارازی خریدی چیف سیکریٹری سندھ نے ڈیپٹی کمیشنر مٹیاری ادنان رشید کو اہدے سیف وارغ اور اسسسٹنٹ کمیشنر نیو سعید آباد منصور آباسی کو موتل کیا جبکہ لینڈ اکوزیشن آفیسر منصور آباسی فرار ہو گئے سابق ڈیپٹی کمیشنر مٹیاری ادنان رشید کا کہنا ہے کہ چون کروڑ روپے منافع کی رقم بھی جون کی تون پڑی ہے